مولت سے فائدہ اٹھا اللہ نے مولت دی ہوئی ہے تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں میری بڑی عقل ہے میں کہیں علج نہیں رہا میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا یہ مولت ہے فائدہ اٹھا ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ لَشَدِيد پھر اس کی پکڑ سخت ہے توبہ کر لے مولت کے وقت توبہ کر کہتے ہیں میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی میں جی کرتا ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا میں نے تجزیے پڑے ہیں مجھے یقین نہیں آتا ایسے میں نے تجزیے پڑے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑے اربوں روپیہ اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی ماز اللہ استغفر اللہ فرماتے ہیں میں میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی اس سے میں نے سود لینا تھا میں اس کی دکان پہ گیا پیسے رکھ اس نے کہا یار مولد دے نہیں ہے کہا ادھر پیسے رکھ یار نہیں تیری میر بانی کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لایا میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آجا کہتے ہیں میں گوشت گھر لایا حضرت یہ بیوی عجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چھولے پہ چڑھائی اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا میری بیوی چلائی کہنے لگی جلدی آ تو بھی برتل آ بچے بھی بلا میں بھی بیٹھتی ہوں یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا جو خون پیئیں گے سارے آجا کہتے ہیں ہم میرے ذہن میں بات گنجی حضرت حسن بسری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے مولت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے آج بچا فرماتے ہیں آج گنجی میں سمجھ گیا کہیں سزا دونی شروع ہو گئی میں تڑپا بچے گود میں بٹھا کہ میں کھل کے رویا میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا کہنے لگی جا پھر توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے کہتے ہیں میں نکلا گھر سے حضرت حسن بسری کے پاس توبہ کرنے ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھو بہت بڑا سودھ خور ہے یہ ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نعوست والے ہو جائیں پیچھے اٹھ جاؤ کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری ننی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے یہ بھی فرماتی حضرت حسن بسری کے پاس گیا تو قدموں پہ سرناکے میں بڑا رویا میں نے کہا میرے لئے دعا کر عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے پتہ سارا سردار نوکی تھی اندہ پردہ چاپایا ہی پلاوسی دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگائے میربانی کر کہتے ہیں حضرت حسن بسری نے کہا تجھے مبارک ہو میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی اور یک نے کہا مبارک ہو